اسلام علیکم دوستو میں ہوں تنویر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو آج میں آپ کو جو ہے ایک سکولرشپ کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ کینیڈا میں ہے دوستو جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ کینیڈا میں جا کر سیٹل ہونا کینیڈا میں جا کر کام کرنا کینیڈا میں جا کر مستقل طور پر ایمیگریشن لینا پی آر لینا یہ تقریباً بہت سارے پاکستانی سٹوڈنٹس کا جو ہے نا ایک ڈریم ہے جس کو وہ فلفل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ایک آرڈی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس طرح سے آپ جو ہے کینیڈا میں ایمیگریٹ کر سکتے ہیں آپ جو ہے نا سٹڈی ورگ اور پی آر کا پاتفے استعمال کر سکتے ہیں یہ ساری ویڈیو آرڈی جو ہے نا یہ میں نے سپٹمبر میں بنائی تھی آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر میں نے پوری ڈیٹیل آپ کو بتائی تھی تو یہ جو ایک جو ہے سٹڈی کا پاتفے یہ ہمیشہ سے ایک بہت آسان پاتفے اس کے ذریعہ آپ کینیڈا جا کر جو ہے نا سٹڈی کریں گے اس کے بعد آپ وہاں پر تین سال کا ورگ پرمٹ آپ کو مل جائے گا دین پھر آپ جو ہے نا اپنی پی آر دے سکتے ہیں اس کے بعد آپ ایمیگریشن اپلائے کر سکتے ہیں تو یہ سارا پروسس آرڈی میں ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں اس کے ذریعے آپ اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں اپلائے کر سکتے ہیں لیکن پرابلم کیا ہوتا ہے کہ ہمارے سٹڈنس جب بھی اپلائے کرتے ہیں کینیڈا جانا چاہتے ہیں ان کے لیے ان کے سب سے بڑے جو ان کے سامنے ایک ہرڈل ہوتی ہے وہ ہے کہ یونیویسٹیز والا جو ہے یونیویسٹیز بہت مہنگی ہیں وہاں پر بہت زیادہ فیس ان کو پے کرنی پڑتی ہے اور اس لیے وہ اس پاتھ پہ کو جو ہے نا وہ اڈاپٹ نہیں کر سکتے تو اس کے لیے پھر میں نے ہم نے جو ہے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ مختلف سکولرشپ کے بارے میں ان کو بتاتے رہتے ہیں کہ یہ والا سکولرشپ ہے اسی طرح سے کینیڈا کی مختلف جو یونیویسٹیز میں سکولرشپ آتے ہیں ان کے بارے میں بتاتے ہیں تو اگر آپ ان سکولرشپ کو اگر اڈاپٹ کرتے ہیں ان کے اندر اپلائے کرتے ہیں اور آپ کو اڈمیشن مل جاتا ہے تو آپ کا جو سب سے بڑا ہرڈل جو ایکسپینسز ہیں جو فیسے ہیں جو کہ یونیویسٹیز کی آپ نہیں پے کر سکتے وہ والا ہرڈل آپ کا دور ہو جائے گا تو اس پاتھوے کو استعمال کرنے کے لیے آج ہی یہ جو سٹیڈی کا سٹیڈی ٹو ایمیگریشن پاتھوے ہے یہ اس پاتھوے کے لیے جو ہے آج یونیویسٹی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا جو کہ سکولرشپ آفر کر رہی ہے اگر آپ اس سکولرشپ آپ کو مل جاتا ہے تو آپ وہاں پر جا کر پڑھیں اور اس کے بعد کام کریں دین پھر آپ جو ہے آپ کو وہاں کی ایمیگریشن اور پی آر مل جائے گی تو اس کے لیے جو ایک یونیویسٹی آف سکیچون کا ایک سکولرشپ ہے اس کے بارے میں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں یہ یونیویسٹی آف سکیچون کا سکولرشپ ہے یہ فولی فنڈڈ سکولرشپ نہیں ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ فولی فنڈڈ نہیں ہے لیکن یہ فنڈڈ سکولرشپ ہے جس میں جو آپ کے بہت ساری جو آپ کی فیس کور کر دے گا آپ کی جو ہے اور طرح کے ایکسپنسے سارے جس میں کور کر دے گا یہ سکولرشپ پی ایش ڈی سٹوڈنٹ کو ٹونٹی تھاؤزنڈ ملے گا تھرٹی سخت ماں کے لیے تھرٹی سکس منت کے لیے اور ماسٹر پروگرام میں اگر کوئی جاتا ہے تو اس کو سکسٹین تھاؤزنڈ ملے گا ٹونٹی فور ماہ کے لیے تو یہ ٹوٹل اماؤنٹ اس کو اتنے ماہ کے لیے یہ والی ملے گی یہ فنڈڈ سکولرشپ ہے اس میں یہ اس کی افیشل سائٹ ہے اس کے اوپر میں آپ کو یہ سارا بتاؤں گا اس کے بارے میں الیجیبیلٹی کیا ہے اسے الیجیبیلٹی میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارا انڈڈٹ ہے کہ کون کون سے کورسز ہیں جن کے اندر آپ اپلائی کر سکتے ہیں یہ ساری ڈیٹیل کورسز کے اس کے علاوہ آپ اس میں کافی سارے کورسز ہیں آپ ان کے اندر کسی میں بھی بھی بھلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کا جو طریقہ ہے جو ہے وہ یہ اپلیکیشن فارم آپ نے بھیجنا ہے اس کو فارم کو فل کر دیں یہ اپلیکیشن فارم میں نے آپ کے لیے یہاں پہ کھولا ہو گیا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ایک مند ابھی یہ کھل گیا ہے اپلیکیشن فارم اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں آپ کو اس کو فل کرنا ہے پوری طرح سے اور یہ آپ نے جو ہے یونیورسٹی کو بیجنا ہے اچھا دوستو اس میں طریقہ کر آپ کو فارم فیل کرنا ہے اور آپ کے جو ڈاکومنٹس ہیں ان کی کوپیز جائیے ہوں گی ریفرنس لیٹر آپ کو جائیے ہوں گی اگر آپ نے یہ جو فارم ہے ایمیل کے ذریعے اپلائے کر رہے ہیں تو یہ سارا اس کا اڈریس ہے جس کے ذریعے آپ وہاں پر اپلائے کر سکتے ہیں ایمیل اڈریس بھی دیا ہوا ہے سارا دیا ہوا ہے دوستو اس پروگرام کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ ہے ٹونٹی سیکنڈ فیبری دوہزار اکیس تب تک آپ اپلائے کر سکتے ہیں یہ پروگرام جو ہے ٹونٹی فور ماہ کے لیے آہ ماسٹر ڈگری کے لیے اور تھرٹی سکس مند جو ہے نا وہ پی ایش ڈی کے لیے اس کو کوری جس میں ہوگی تو دوستو یہ والا اگر آپ اس اپلائے کرتے ہیں اور آپ سٹڈی کا آپ کا ویزا مل جاتا ہے تو دن آپ کا جو ہے وہ پی آر پاتھوے جو سٹڈی پی آر پاتھوے ہے اس کے اوپر آپ کو پوری طرح سے جو ہے نا اپشن مل جائے گا کہ آپ وہاں پر جائیں سٹڈی کریں پھر آپ کام کریں پھر آپ وہاں پر جو ہے سیٹل ہو جائیں اور آپ کی امیگریشن ہو جائیں تو امید کرتا ہوں آپ اس پاتھوے کو استعمال کرتے ہوئے آپ بھی کینرہ میں آپ امیگریشن کروا سکتے ہیں وہاں پر جا کر سیٹل ہو سکتے ہیں کام کر سکتے ہیں اور اپنا جو ہے مستقبل اس کو سکیور کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی اس کو لائک اور شیئر کر دیں مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل بھی سبسکر کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ